بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس آئے اور پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے بڑے شخص نے آجتہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پریشان حال فقیر ہوں اور بھوکا ہوں برائے مہربانی مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں خدارہ میری کچھ مدد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں تمہاری رہنمائی کیے دیتا ہوں وہاں سے تم خالی ہاتھ واپس نہیں آوگے جاؤ در فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہاں تمہیں کچھ مل جائے گا وہ بڑا شخص آیا اور آ کر اپنی حاجت بیان کی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی ہمارے گھر میں بھی اس وقت اس گلو بند کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہ گلو بند دیتے ہوئے فرمایا اسے بیٹ ڈالو انشاءاللہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی فقیر گلوبن لے کر مسجد آیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے اصحاب کے پاس تشریف فرما ہے اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی نے مجھے یہ ہار انائت فرمایا ہے تا کہ میں اس سے اپنی مشکل دور کر سکوں یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسوں نکل آئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں یہ ہار خرید لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اسے خریدے اللہ اسے راضی ہو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پھوڑے سے کہا یہ ہار کتنے کا دوگے اس نے کہا اتنا کھانا دے دو میرا پیٹ بھر جائے ایک مناسب پہننے کے لیے لباس دیدو دے دو اور مجھے گھر پہنچنے تک کے لیے دینار دے دو تو یہ ہار لے لو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں غزہ لباس سواری اور دینار دیتا ہوں یہ کہہ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے کو غزہ لباس سواری اور بیس دینار دے دیئے اور انہوں نے وہ لے کر اپنے گلام کو دیا اور کہا جاؤ یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو اور میں تمہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور ہار لے کر دونوں کو حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا غلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہار لے کر فرمایا جاؤ میں نے بھی تمہیں راہ خدا میں اداد کیا غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہنس نے لگا حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم ہنس کیوں رہے ہو اس نے جواب دیا اے دکھتر پیغمبر یہ کتنا بابرکت ہار ہے اس بھوکے کو کھانا کھلایا ضرورت مند کو لباس پہنایا فقیر کو مالدار بنایا پیادہ کو سواری اطاع کر دی ایک غلام کو داد کر دیا اور پھر آخر کار اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کسی قدر فاصلے پار تھا آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لئے آنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلالوں حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں حرصہ بن نامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے حضرت حرصہ بن نامان رضی اللہ عنہ ایک دولت مند انساری تھے اور کئی مکام مکانات کے مالک تھے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے جب حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرصہ بن نامان رضی اللہ عنہ کے مکان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التمات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لگتے جگر حرصہ بن نامان سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرماتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خشنودی کے لئے کئی مکانات دے چکے ہیں حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش ہو گئیں ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حرصہ بن نامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا وہ فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قریبی مکان ملانا چاہتے ہیں یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل ہے میں خالی کیے دیتا ہوں آپ حضرت فاطمہ کو بلا لیجئے اے میرے آقا میری جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پار قربان ہے اللہ کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے لیں گے مجھے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بانسبت اس کے کہ میرے پاس رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہو کو حرسہ بن نومان رضی اللہ انہو کے مکان میں منتقل کرا لیا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا انہوں نے اس کے لئے کھانا تیار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو بہتر ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکایا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے دو کنگن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوڑ گئے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام حضرت رافع رضی اللہ عنہ پہنچ گئے رونے کا سبب پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجرہ سنایا تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیج دیا اور کہلا بیجا میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اپنی بچی کے حق میں دعا خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیج کر قیمت اصحاب صفاء کے اخراجات میں سرف کر دی ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے چل پڑے کیونکہ اہلِ عرب کی گینٹی میں گھٹی میں شائری تھی تو راستے میں کچھ اشارتین میں آگئے ادھر بارگاہ رسالت میں ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک طالعہ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشار تو سنائیے جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں ناظرین وہ بہت مخلص صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے یہ سوچ کے جو اشار ابھی محض سوچے تھے اور میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی میرے اپنے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کیا اشار تھے ہمیں بھی سنائیں ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار پڑھنا شروع کیے آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو اشار تھے اور جس آلہ پائے کے تھے اور جو جذبات کی قفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے بہرحال اشار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبی سے شروع ہو گئے تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے احتیاط کرتے کہ تُو بیمار نہ ہو جائے تجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں تُو مر نہ جائے حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور چیز پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے تھنڈی چھاؤں مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمدور ہو گئیں اور تُو کڑیل جوان ہو گیا پھر مجھ پہ خدا نے دیرے ڈال دیئے اور تجھ پہ بہار آ گئی میں جھگ گیا اور تُو سیدھا ہو گیا میری خواہش پوری ہوئی کہ تُو ہرہ برا ہو گیا چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا تیرے تو تیور ہی بدل گئے تیری آنکھیں ماتے پر چڑ گئیں تو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں پھر میں نے اپنی ساری محنت کو جٹلایا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ شیر سناتے سناتے جب ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک بار پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ اتنا روئے کہ داڑی مبارک بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کا تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوت میں بلند مرتبہ اتا فرمائے میرے بھائیو اور دوستو زندہ ہیں تو قدر کر لو ورنہ کال کو پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تم سوچو گے کہ کاش ہم اپنے ماں باپ کی قدر کرتے کال کو تمہاری اولاد بھی پیدا ہوگی اور تمہارے ساتھ وہ ایسے سلوک کرے گی جیسے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار والدین کی شان میں ایک الفاظ ضرور ٹائپ کریں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ